اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ بچو آج ہم سیکنڈ ڈیئر فیزکس کی پیپر سکیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے لیے ہے پنجاب کی تمام بورڈز کے لیے پنجاب میں جتنے بھی بورڈز ہیں ان سب کے لیے یہ پیپر سکیم ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے اس دفعہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ بھی ہمارا شورٹ سلیبس ہے تو اسی کے مطابق ہم نے تیاری کرنی ہے اپنے اگزام کی تو ہماری جو سکیم ہے وہ بھی پچھلی سکیم سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو اس میں ہم چیپٹر وائس بھی ڈسکس کریں گے اور ایز آ ہول بھی ڈسکس کریں گے تاکہ دونوں طرح سے آپ کو یہ آسانی ہو جائے کہ ہم کس کس چیپٹر کو کتنی امپورٹنس دیں اور کس چیپٹر پر زیادہ محنت کریں کس چیپٹر پر کم محنت کریں اور پہلے کس چیپٹر کو تیار کریں بعد میں کس چیپٹر کو تیار کریں اور اس کے ساتھ جو مطلب اچھے بچے ہیں جنہوں نے فل مارکز کے لئے محنت کرنا ہوتی ہے اس کے لئے تو کوئی اس میں چوائس نہیں ہوتی ہونا تو فل ہی اس کو تیار کرنا ہوتا لیکن کچھ میرے جیسے بچے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے وہ صرف پاس یونہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ذرا اس طرح سے ڈسکس کریں گے کہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک چیپٹر میں سے کتنے مارکس کا پیپر آتا ہے آنا ہے سکیم کے مطابق کم سے کم کتنے مارکس کھانا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے مارکس کھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایزا ہول جو ہے وہ کس کس چیپٹر سے کتنے کتنے کوئیسن آنے ہیں تو ہم پیپر سکیم کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ میں پیرنگ کو بھی دیکھیں گے تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کولم نظر آ رہے ہوں گے پہلے ہمارے پاس یہ چیپٹرز کا کولم ہے چیپٹرز کے کولم کے بعد ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز کے بعد ہمارے پاس شارڈ کوئسن ہے اور اس کے بعد پھر لانگ کوئسن ہے تو اب دیکھیں کہ چیپٹر نمبر ٹویلو جو ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آنے ہیں چار اس میں سے شارڈ کوئسن آ رہے ہیں اور ایک لانگ کوئسن اب لانگ کوئسن ایک آنے سے مراد ہے یا تو لانگ کوئسن کا تھیڑی والا پارٹ آ سکتا ہے اور یا لانگ کوئسن کا نمریکل والا پارٹ آ سکتا ہے اگر آپ ٹوٹل مارکس کریں تو آٹھ نمبر کے شارڈ کوئسن ہے دو نمبر کے ایم سی کیوز ہو گئے ٹین اور ایک لانگ کوئسن اب لانگ کوئسن یا تو پانچ نمبر کا ہو سکتا ہے اور یا تین نمبر کا ہو سکتا ہے تو منیمم کم سے کم تیرہ نمبر کا پیپر جو ہے اس چپٹر سے آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ففٹین مارکس کا پیپر اس چپٹر سے آ سکتا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر تھرٹین کی بات کر لیں تو اس میں ایک ایم سی کیوز ہے تین شارڈ پویسن ہے اور ایک لانگ پویسن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگئے چھ مارکس ایک یہ ہوگئے ساتھ اور دس یا بارہ تو اس میں کیا ہو سکتا ہے جی دس مارکس کا پیپر ہو سکتا ہے مینیمم اور میکسیمم بارہ مارکس کا پیپر یہاں سے آ سکتا ہے اسی طرح سے آپ چیپٹر نمبر 14 کو دیکھ لیں 15 کو 16 کو تو up to so on یہ 21 چیپٹر تک آگے پورا پیٹرن آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کس چیپٹر سے کتنے ام سی کیوز آ رہے ہیں اور کتنے اس چیپٹر سے شارٹ آ رہے ہیں اور لانگ تو زیادہ بات ہے کہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ کس چیپٹر سے اس کا تھیری والا پورشن آنا ہے اور کہاں سے نمیریکل آنا ہے یہ بات جو ہے وہ understood نہیں ہوتی باقی ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ شارٹ کوئیسن کہاں سے کتنے آنے اور ام سی کیوز کتنے آنے لانگ کوئیسن کا کوئی پورشن کسی بھی چیپٹر سے آ سکتا ہے لیکن دو دو چیپٹر کی پیرنگ ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ والا جو چیپٹر نمبر 12 ہے دیکھیں اس میں 15 مارکس کا پیپر میکسیمم آ سکتا ہے اس طرح سے چیپٹر نمبر 14 ہے بلکل سیم 15 مارکس کا میکسیمم پیپر اس میں سے آ سکتا ہے اور مینیمم 13 مارکس کا پیپر اس میں سے آنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہمارے پاس چیپٹر نمبر 15 آپ دیکھ رہے ہیں جی بلکل ایسے ہی مینیمم 13 اور میکسیمم 15 مارکس کا پیپر جو ہے وہ یہاں سے آ سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور چیپٹر ہمارے پاس end پہ chapter number 21 تو وہاں سے بھی ایسی ہے 13-15 کی ریشو تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس chapter سے کتنے مارکس کا ہمارا paper بنیں گا اس سے ہمیں تیاری کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ کن کن chapters کو ہم کس کس combination کے ساتھ تیار کریں یہ تو اب ہم آ جاتے ہیں pairing پہ short question کی pairing کس طرح سے ہوئی ہے اور long question کی pairing کس طرح سے ہوئی ہے اس میں جو question number 2 ہے question number 1 تو آپ کو پتا ہے mcqs ہوتا ہے question number 1 ہمارا mcqs ہوتا ہے اور total ہمارے پاس 17 mcqs آنے ہیں paper میں question number 2 سے ہمارے short question سٹارٹ ہوتے ہیں تو question number 2 جو ہے chapter number 12, 14 اور 15 ان تینوں chapters کو ملا کر بنایا گیا ہے اس میں ہر chapter میں سے چار چار short question آنے ہیں total 12 آنے ہیں attempt آپ نے کتنے کرنے ہیں 8 کرنے ہیں اسی طرح سے اگر question number 3 کو دکھا جائے تو یہ بھی short questions کا chapter ہے سوری question number 3 کو دکھا جائے تو یہ بھی short questions کا question ہے اس میں ہمارے پاس chapter number 13 ہے 16 ہے 17 اور 18 ہے چار chapter ہیں اور ہر chapter سے 3 short question آنے ہیں total 12 آنے ہیں اور آپ نے attempt کتنے کرنے ہیں اس میں سے 8 اسی طرح سے question number 4 کو دکھیں تو یہ بھی short question ہی ہے اس میں chapter number 19, 20 اور 21 شامل ہے ٹھیک ہے 90 میں سے 3 ہیں 20 میں سے 2 ہیں اور 21 میں سے 4 short question ہے تو یوں آپ کو total 9 short question آئیں گے جس میں سے آپ نے attempt کرنے ہیں 6 اب یہ تینوں کے short question ملا کر total short question آنے ہیں 33 اور attempt کرنے ہیں آپ نے 22 تو اس کے marks کتنے بنیں گے 44 اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے exam کی تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے جو سب سے بڑا portion ہے نا آپ کے paper میں وہ short questions کا ہے 44 marks کی short question تو سب سے پہلے جب آپ نے exam کی تیاری کرنی ہے آپ نے پوری book کے سب سے پہلے short question تیار کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے long question تیار کرنے جب long question تیار کریں گے short تیار کر چکے ہوں گے تو MCQs آپ کے automatically تیار ہو جائیں گے مزید اس میں بہتری کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو up to dates ہیں past papers ہیں ان میں جتنے بھی MCQs آئے ہیں ان کو دیکھیں ان سے آپ کو idea ہوگا ٹھیک ہے otherwise آپ نے جب long question تیار کر لی ہوں گے تو short automatically اس میں سے تیار ہو جائیں گے لیکن practice کرنا بہت ضروری ہے اور practice کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو past years کے exam ہیں ٹھیک ہے ان کے جو up to date مل جاتے ہیں وہاں سے آپ جو MCQs ہیں ان کی practice کریں لیکن یہ practice تب کریں جب اپنی short اور long تیار کر لی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے concepts بن چکے ہوں تو MCQs کو attempt کرنا پھر آسان یہ نہیں آپ نے کرنا کہ MCQs کو پہلے رٹا مارنا چونک کر دینا ہے تو رٹا مارنے سے MCQs solve نہیں ہوں گے آپ کو خود کرنے پڑیں گے اس کے بعد ہم long question کے اوپر اگر آ جائیں تو ہمارے پاس پانچ long question ہے جس میں سے آپ نے تین attempt کرنے ہیں دیکھیں question number 5 جو ہے یہ chapter 12 اور 13 کو ملا کر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی پتہ نہیں کہ 30 قسم سے آنی اور numerical قسم سے آنا ہے اس طرح question 6 14 15 کو ملا کر 7 جو ہے وہ 16 اور 18 کو ملا کر question number 8 جو ہے وہ 17 اور 21 کو ملا کر اور question number 9 جو ہے وہ 19 اور 20 کو ملا کر اب اس میں وہ بچے جنہوں نے obviously full marks لینے ہیں وہ تو پورا paper یاد کریں گے پورا paper attempt کریں گے لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے selective تیاری کرنی ہوتی ہے اس طرح سے تیاری کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے marks بھی اچھے آ جائیں اور ہمیں محنت بھی کم کرنی پڑے تو اس کے لئے آپ اس میں سے کون سا پیر چونز کر سکتے ہیں آپ 12 اور 13 کو تو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ تو اس میں 12 میں جو short question ہے وہ بھی 4 آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو 15 marks کا paper اس میں سے آ رہا ہے chapter 12 اور 13 ملا پیر تو آپ ضرور چونز کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس option ہے chapter 14 اور 15 ٹھیک ہے 14 اور 15 آپ تیار کر لیں ٹھیک ہے یا آپ 19 اور 20 تیار کر لیں اب 19 اور 20 جو ہے یہ بھی آسان chapters ہیں اور کوئی بہت زیادہ length ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک آپ چوائس یہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک problem ہے کہ 19 اور 20 کو ملا کے یہ دیکھیں صرف 3 short question بن رہے ہیں تو اس لئے اس سے زیادہ بہتر چوائس ہے کہ آپ chapter number 14 اور 15 کو تیار کر لیں لیکن کچھ بچوں کو 15 جو ہے اگر طرح مشکل لگتا ہے 14 میں بھی بہت زیادہ long question ہے تو ایسے بچوں کے لئے پھر یہ والی چوائس ہے کہ وہ 12, 13 کے ساتھ 19 اور 20 کو چوز کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی 16, 18 کریں یا 17, 21 کریں تو جنہوں نے تو سارا کرنا ہے چوئی چوائس نہیں لینی ٹھیک ہے وہ تو سارے کریں گے لیکن اگر کسی نے چوائس لینی ہے اور کم محنت کرنی ہے number بھی اچھے لینے ہیں تو پھر ان دونوں میں سے بھی ہمارے پاس option ہے کہ ہم 16 اور 18 کو کر لیں بجائے 70 اور 21 کے کیونکہ 21 بھی lengthy chapter ہے 16 اور 18 جو ہے اگر آپ ALP کو دیکھیں اپنا smart slipز کو دیکھیں تو بہت ہی کم جو ہے وہ اس میں ٹاپنگ ہے 16, 18 والے chapter میں تو یہ ایک اچھی چوائس ہو سکتی ہے کہ آپ question number 5 question number 7 اور question number 9 یہ تین question آپ تیار کر لیں ان کو آپ long question کی choice جو ہے وہ آپ اس میں چھوڑ سکتے ہیں لیکن short question آپ کو سارے کرنے پڑیں گے short question آپ کو پوری بک کے کرنے پڑیں گے کیونکہ short question میں ایک ایک chapter کی pairing ہوتی ہے تو اس میں آپ کوئی بھی chapter short question یا MCQ کی حوالے سے چوائس پہ نہیں لے جا سکتے لیکن long question میں آپ چوائس لے سکتے ہیں کہ total 5 long question آ رہے ہیں تو پانچ میں سے ہم چار کی تیاری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور چار میں سے پھر تین تو ہم attempt کر ہی لیں گے لیکن اگر آپ نے کوئی chapter long question پہ چوز کیے ہیں تو پھر اس میں سے آپ نے کچھ نہیں چھوڑنا اس کو آپ نے as a whole ہی تیار کرنا ہے تو hope for the best for your upcoming exam in 2021 thank you اللہ حافظ